جناب صابی رضا صاحب قادری السلام علیکم ہم آپ کے ممنون ہیں کہ آپ نے ہماری ریب سائید اہل سنت دوکنٹ پر یاد فرمایا آپ کا سوال موصول ہوا جواب حاضر آپ نے پوچھا کہ میں نے سنا ہے کہ کوکا کولا میں بیس فیصد الکوہل ہوتا ہے کیا الکوہل کا پھینہ جائز ہے محترم صابیر صاحب ہمیں ابھی تک مستمت طریقے سے یہ معلوم نہیں ہوا کہ الکوہل اس میں آمیزش کیا گیا ہے یعنی کوکا کولا میں جب تک اصل میں شریعت میں اس کا اصول یہ ہے کہ جب تک کسی چیز کے حرام ہونے کا پکا ثبوت نہ مل جائے اس وقت تک کسی شئے کو حرام نہیں کہا جا سکتا البت ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کو شبہ ہے کہ کوکا کولا میں گویا الکوہل کی شمولیت ہے تو آپ اس بوتلوں کو مت پیجئے گا خالیس پانی پیجئے ظاہر ہے کہ تدی اعتبار سے بھی پانی پینا ہی درست ہے اور ایسی چیزوں سے تو ویسے بھی پریز کرنا چاہیے اگر آپ کو اس پر مکمل معلومات ہے کس میں الکوہل کی آمیزیش ہے تو آپ شبہ کی بنیاد پر اس کو چھوڑ دیں ہرچند کے یہ کام شبہ کی بنیاد پر ہوگا لیکن خرمت یا ناجائز حکم جب لگایا جائے گا جب یہ بات پائے ثبوت کو پہن جائے کس میں الکوہل کی آمیزیش ہے